باپ بڑا نا بھائیہ سب سے بڑا روپیہ یہ کسی نے جب کہا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی خیر آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ٹیبل کی اوپر بہت ساری کتابیں پڑی ہی ہیں کتابیں؟ وہ ایک ایم پی ایس آپ کہتے ہیں کہ کتابیں ہیں اللہ اس کتابوں کی کہانی ہم بتاتے ہیں وہ علم کی دولت انہوں نے کہا ہے ویسے وہ دوسری دولت ہے سینٹ الیکشن کی بات کریں گے تو انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے لیے ریفرنگ افسران مقرر کر دی ہیں اور الیکشن کا حتمی شیڈیول جاری کیا گیا ہے گیارہ فروری کو جاری کیا جائے گا انپیکٹ اور گارمنٹ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے جو بات کی جائے رائے لینے کیلئے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کا رکھا گیا ہے اور آج سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے اوپن بیلٹ کیس کی سماعت کر رہا ہے اس کے باوجود حکومت نے سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کیلئے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا ہے بلکل اور ریٹرننگ افسران اس کے لیے تفریص کر دیے گئے ہیں اوپوزیشن آرڈیننس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے دوسری جانب سینٹ الیکشن 2018 کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز ویڈیو جیسے کہ میں نے کہا سامنے آئی ہے جس میں خیبر پختون خواہ کے ایپی ایز مبینہ ووٹوں کی خرید و فروغ کی محاملے پر پیسے وصول کرتے نظر آتے ہیں ویڈیو سامنے آنے کے بعد خیبر پختون خواہ کے وزیر قانون سلطان محمد خان سے دھائی سال انہیں وزیر قانون رکھنے کے بعد استفعہ لے لیا گیا وزیر اعظم نے اس ویڈیو کو شرمناک قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جو ضمیر فروش ووٹ بیچے گا وہ عوام کا کیوں کر سوچے گا جو لوگ سیرے لدخ آباد میں شفافیت کی مخالف ہیں وہی پیسہ لے کر ٹکٹیں بیچتے ہیں اگر بات کر رہے ہم حکومت مخالف تحریکی تو پی ڈی ایم نے حیدر آباد میں کل اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا بلاول بھٹو نے اکمتبہ پھر مارچ میں مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اسلام آباد پہنچ کر اپنا حق بھی چینیں گے جبکہ مولانا فضل رحمہ نے وزیر اعظم کو پیشکش کی ہے کہ اگر سیاست سیکھنی ہے تو ہماری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی اسی تمام سیچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے صدر موجود ہیں نینوما تحریکی سینیٹر فیصل جاوید صاحب فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ نے ایکسپریسو میں ہمیں ارلی ان دے مارننگ جوئن کیا کل کی ویڈیو کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو یہ مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے کیا لیں گے نوٹوں کی جو تبدیلی ہو رہی ہے رد و بدل اور اس کے بعد کتابیں قرار دے دیا یہ کیا معامل ہے جو اسلام علیکم صبح و خیر آپ کو دیکھئے یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ ہمارے ماضی کی حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے یہ نون بنا لیا سوسائٹی میں مورل کولیپس ہے یہ کرپشن کو نون بنا لیا رشوت کو پیسے کی لیندین کو غریب کا حق مارنے کو اب ایک یہ ہمارے ہاں فیشن سٹیٹمنٹ بن گیا ایک پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ بن گیا ہے انفورچنیٹری کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے گا انہیں اپنا کم کرا لیتا انہیں بس دوزار پر دیتے ادھا کم ہو گیا واہ جی واہ کیا بات ہے یہ گلت کام ہے بھائی تو یہ جب چیزیں عام ہو جاتی ہیں اور سیاست پر خاص طور پر جو ماضی پیسے کی خود بھی کرپشن کرتے تھے لوگوں کو بھی کرپشن کرواتے تھے اور پورا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں یہ ویڈیو ہماری سوچ کی ہماری 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 اب میں خود یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہے بدلنا ہے سب کو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں ایک جو عمران خان صاحب نے نائنٹی سکس میں جب یہ تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تو کرپشن کے خلاف انہوں نے بات کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں آج بھی آپ ریلائز کریں کہ کرپشن ہی ہمارے ہر مسئلے کا جو روٹ کاؤز ہے وہ کرپشن ہے جب آپ آپ دیکھیں نا ایک ہزار ارب ڈالر سالانہ غریب ملکوں سے پیسہ نکل کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے تو غربت پڑ جاتی ہے صحیح ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سیلف اکسپلینیٹری ہے اس پر تو اس پر کیا بات کریں یہ سینٹ کی آج بھی بولیاں لگ رہی ہیں بلو جستان میں جو ریج ہے انفوجنیٹ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اگر یہ ایسا ہو رہا ہے جی عبران بھائی عرملا چاس کروڑ سے ستر کروڑ پر ایک سینٹر بننے کا ریٹ لگ رہے ایک وہ ریٹ لگ رہے اور ایک آپ سے میں جو بات کر رہا ہوں میں بھی سینٹر بنا ہوں چار ہزار تین سو پچھتر روپے میں وہ جب میں نے ڈاکومنٹ جمع کرانے تھے ان کے پرنٹ آؤٹس لیے پشاوار آنے جانے میں کوئی پکوڑے کھا لیے تو وہ میں نے پوری ڈیٹیل بھی دی چار ہزار تین سو پتہ نہیں پچھتر روپے میں لگے تھے تو ایک طرف وہ ہے پرانا پاکستان ایک طرف یہ نہیں ہے جہاں تک آپ بات کریں کاؤنٹیبلیٹی کی یا پیوریفائی کرنے کی اس پروسس کوئی تو ٹھیک ہے لیکن فیصل میرا سوال اس سے ایک سٹپ آگے ہے کیونکہ اس پہ بہت بحث ہو چکی آپ بھی ڈیفرنٹ شوز میں اور آپ کے دیگر ساتھی بھی اس کا جواب بھی دے چکے ہیں اور اس پہ بحث ہوتی رہے گی جب تک الیکشنز نہیں ہوتے پروسیجر پروسیجر کی اوپر آپ خود بھی سینیٹر میں بیٹھے ہیں جب آپ بھی سینیٹر بنے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مکمل پروسیجر ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جس میں پریوریٹیز سیٹ کی جاتی ہیں پریوریٹی ون پریوریٹی ٹو پریوریٹی تھوئی جس کے ذریعے مختلف سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ پروسس بڑا کامپلیکس ہے کل کسی سیاسی رانوماں کو میں نے بات کرتے ہوئے سنوں ان کی بات میرے دل پہ لگی کہ آپ کیسے کریں گے کہ پریوریٹی ون ہے وہ بازو زیادہ اوپر کرے گا اور جو ٹو ہے وہ تھوڑا نیچے کرے گا مطلب اس کے لئے پھر کوئی پروسیجر بھی تو لے کے آئے نا طریقہ کار کیا ہوگا ون پرسن ون بیلٹ تو نہیں ہے اس کا طریقہ تو طریقہ کار پر کتنا کام کیا آپ نے اب تک اگر یہ آپ کی بات ہی مان لی جائے کہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو دیکھیں جی اوپن بیلٹ یعنی کہ اگر آپ بیلٹ کے پیچھے نام لکھ دیں گے آپ اپنی ووٹ کو سیکرٹ نہیں رکھیں گے آپ اس پہ بھی پریوریٹی لسٹ میں آپ ون ٹو تھری پیپر پہ دے سکتے ہیں ووٹ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹنگ کا مطلب جو سپیرٹ ہے وہ ٹرانسپرنسی ہے جب آپ پرچی ڈال رہے ہیں اس کی اوپر آپ کے نام کی پرچی ہوگی یعنی کہ سیکرٹ آپ کا نام آ گیا آپ نے جس کو ووٹ دیا آپ پتہ چل گیا تو آپ پیسہ تو نہیں لیں گے یہ تو اوپن بیلٹنگ کے جو جو خلاف ہے وہ چاہتا ہے کہ سینٹ کی الیکشن میں خرید ہو فروغ جو جو خلاف ہے اوپن بیلٹنگ کا مطلب کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں آپ شفافیت لے کر آ رہے ہیں اور باقی یہ جو ٹیکنیکل چیزیں نکالتے ہیں کہ پریوریٹی پریوریٹی اوپر بیلٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ میں صرف ایک فرق ہے ادھر نام نہیں ادھر نام ہے ادھر آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کس نے کس کو ووٹ دیا ادھر پتہ چل سکتے سپریم کورٹ سے صرف رائے لیے ہے کہ سپریم کورٹ بتائیں کہ کیا یہ انڈر دی کونسٹیٹیوشن لیکشن ہے یا نہیں ہے اگر یہ انڈر دی کونسٹیٹیوشن ہے تو پھر تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا اور اگر نہیں ہے انڈر دی کونسٹیٹیوشن تو پھر ہمارا ایکٹ آف پارلیمنٹ یا پھر جو آرڈننٹ سم لیائے اس کے تحت ہوگا فیصل اب پی ڈی ایم کی بھی بات کر لیتے ہیں حکومت مخالف تحریک ہے اور کافی زور شور سے جاری تھی لیکن بیچ میں آپ لوگوں نے بھی بہت اس کو لائک لیا کہ یہ بلکل ناکام ہو چکی ہے چھبیس مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کی ہے پی ڈی ایم میں فواد چودری نے دعویٰ کر دیا کہ چھبیس مارچ سے پہلے حکومت ان سے مذاکرات کر لے گی یا رابطہ کر کے مارچ کو رکوا دے گی فواد چودری کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے دیکھئے عرملا بات یہ ہے کہ چھبیس مارچ تو بھی بہت دور ہے اور چھبیس مارچ سے پہلے سینٹ کی الیکشن ہے باقی چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ چھبیس مارچ دلی دورست میرا اپنی یہ ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں پی ڈی ایم ختم ہو چکی تھی اب بھی اپنی یہ اب صرف اپنا فیس سیونگ کر رہے ہیں یہ جو چھبیس مارچ کی بات کر رہے ہیں یہ ہوگا کچھ نہیں کیونکہ یہ سب کچھ پہلے کر چکے ہیں یہ پورا فرامہ کر چکے ہیں اسلام آباد آنے کا وہ بھی فلوپ ہوا تھا اور یہ تو ہمیں ابھی سے لگا ہے آپ کو لگتا ہے کس کر جلی ہیں گا پولٹیکل سر امران بھائی بات سنے امران بھائی جو لینٹھ ہے نا آنسر کی لینٹھ وہ کوششن سے تھوڑی سی مجھے بڑی رکھنے دیں تھوڑی سی ایسے بھی بھائی کون سا شام کا کرنٹ افیر کا پروگرام ہے مورننگ شو ہے اور آپ لوگوں نے بھی چائے پی ہوگی ناشتہ کی ہوگا میں تو بھی آپ نے صبح صبح اٹھایا ہے اور اچھی بات ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ صبح صبح اٹھنا چاہیے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشن کے بعد پولٹیکل حالات کافی تبدیل تبدیلی آپ کو اس میں دکھائی دے گی تو مارچ کی ابھی بات جو ہے وہ کافی دور ہے اور دوسری بات یہ پی ڈی ایم کے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا سوال کرلوں آپ پہ اصل میں وہ مسئلے آپ نے اتنے پھیلائے ہوئے ہیں حکومت نے جال اتنا پھیلائے ہوئے کہ سوال پہ سوال زیادہ آتا ہے سینٹ کی جانے بھی رہوں گا میرے تو تینوں سوال سینٹ پہ ہی ہیں سینٹ کے حوالے سے بھی اگلا سوال یہ ہے کہ کہیں آپ کو جس طرح آپ خیبر پختونخواہ کے اندر ہوا تھا دو سینٹر بن گئے تھے پیپلز پارٹی کے صرف سات لوگ تھے اور سینٹر دو بن گئے تھے آپ کو کہیں پھر سے ڈر تو نہیں ہے کہ آپ کے ارکان زیادہ ٹوٹیں گے اس لیے آپ زیادہ زور دینا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ زیادہ معاملہ اپوزیشن کی جانب یا پی ڈی ایم کی جانب جاتا ہے کیونکہ خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی شاید خطرہ ہے سوالے سے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں خطرہ ہے جی عمران خان نے اس خطرے پہ ایکشن لیا ہوا ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مطلب عمران خان صاحب کوئی کمپرومائز تھوڑی کرتے ہیں اس چیز پر انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے بیس اپنے ایم پی ایس کو نکالا ہوا ہے عمران خان صاحب نے وہ خطرہ وطرہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے اس کے لیے یہ نہیں اس وقت بھی کہہ دیا تھا ہم دو ساتھ چودہ سے لگئے ہوئے الیکٹرال ریفارمز میں نوازشفیر جو پرائم منیسٹر تھے ہم اس وقت سے لگئے ہوئے کہ جی سیمیٹ کلیکشن کو اپن پیلٹنگ منا چاہیے پھر دو ساتھ پندرہ میں عمران خان صاحب نے کہا تھا جب ہم گورنمنٹ میں ہم کریں گے اب آئے ہیں تو ہم کر رہے ہیں ہم نے یہ کہتے ہیں اجلت میں اجلت میں نہیں بھائی کب سے نیشنل سرمنی میں بل پڑا ہوا ہے یہ تو مانتے نہیں ہے یہ کہتے ہیں یہ چھوئی موئی اپوزیشن ہے یہ کہتے ہیں میں نو اینارو بکھا میرا موڈ بڑھیں کہتے ہیں کوئی بھی قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے قرار ہو لیکن یہ عمران خان صاحب ہمیں دے دینا نئے آب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 طرح میم کر دیں ہم سنیٹ کی ووٹ بھی اوپن کر دیں گے ہم فیٹف پہ بھی بل دے دیں گے جو کام کروانے کرا لیں ہمارے کیسز ماف کریں آخری سوال مقتصرا جواب دے دیجئے گا جن لوگوں نے پیسے لیے اپنا ضمیر بیچا صرف ان کو پارٹی سے یا ان کے عدو سے اٹھایا ہے یا قانونی کاروائی بھی کریں گے پیسے واپس لیں گے ان سے آپ لوگ اب تو ویڈیوز منظریں آپ کے آگئی ہیں ثبوت آگئی ہیں سارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں ہمارا خیلق کاروائی ہوگی اور آگے انویسٹیگیشن ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے سیاست صورتحاد پہ بات کر رہے تھے ساتھ چاہ سینٹر ایلیکشن کے حوالے سے بھی اونان اپنی رائے کا ازار کیا اسی نور پر ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے